پھر چتر سال دیکھیں تو اس میں سے تیس پینتیس سال صرف اور صرف اسٹیبلیسمنٹ کے بن جاتے ہیں ایو خان نے دچ سال یایہ نے ایک سال زیاہ نے گیارہ سال اور مصرف نے آٹھ سال حکومت کی یہ کس حیثیت سے انہوں نے حکومت کی کس حیثیت سے کہتے ہیں کہ یہ نوہ عمران خان بوزڈل ہے نوہ سے پچاس روپے کے زمانتی مچلکے میں بہت بھاگا ہوا ہے اگر وہ بوزڈل نہیں ہے اگر وہ بہادر ہے تو وہ پاکستان آئے عوام میں بیٹھے کوویڈ جیسا کتنا بڑا کرائسیز آیا اس کرائسیز میں پتا چلتا ہے کہ لیڈر کون ہے بڑا لیڈر کون ہے عمران خان کوویڈ میں پوری دنیا کی محیثتیں ختم ہو چکی تھیں دنیا والے کہہ رہے تھے پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا اس کوویڈ میں آپ دیکھیں کوویڈ میں پاکستان نے ترقی کی رانہ سناولہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم عمران خان کو جو روزانہ کہتے ہو کہ میں اس کو جیل میں ڈالوں گا اس کے ساتھ حصل کروں گا تم جانتے نہیں ہو تم اس کو ہاتھ کیا تم انگلی بھی نہیں لگا سکتے ہم تمہاری انگلی ٹور دیں گا اگر تم نے عمران خان کے پاس بھی بٹک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ وائس آف نیشن دیکھ رہے ہیں میں عاصم برشاد ہوں میرے ساتھ تلال اوان بچہ چھوٹا سا موجود ہے اور یہ فرسٹر کا طالب علم ہے اور اس کا کہنا ہے کہ عمران خان سے بڑی محبت ہے عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے اور میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں بے شک مجھے جب دل چاہے جیسے دل چاہے مجھے جیل میں ڈال دیں میں عمران خان کے لیے گرفتاری دینے کو تیار ہوں اور عمران خان ہی پاکستان کی واحد امید ہے عمران خان پاکستان کو اس کرائسل سے نکال سکتا ہے تلال کیوں لگتا ہے آپ کو باقی اچھے نہیں ہیں نواز شریف اچھا نہیں ہے عمران نواز شریف بہت زیادہ کرپٹ ہے اس کے تین سالہ دور میں پاکستان نے کوئی ترقی نہیں کی سوائل کرپسن کے پاکستان میں جنہا اضافہ ان تینوں دور میں ہوا ہے کہیں اسی میں بھی نہیں ہوا ہے اور جب عمران خان کا دور حکوم اٹھایا بڑا فلائی والا حکوم دور تھا اس میں سیڈ کارڈز دیئے گئے عوام کے لیے پناہ گئیں کھولی گئیں تھے کہ جو راستوں پر غریب سوتے ہیں وہ ان کو چھت ملے وہ بیٹس پر لیٹے ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان بوزڈل ہے زمان پارک میں چھٹکے بیٹھا ہوا ہے یہ کس حیثیت سے کہتے ہیں کہ عمران خان بوزڈل ہے نواز شیف پچاس روپے کے زمانتی مچھلکے میں بہت بھاگا ہوا ہے اگر وہ بوزڈل نہیں ہے اگر وہ بہادر ہے تو وہ پاکستان آئے عوام میں بیٹھے کوویڈ جیسا کتنا بڑا کرائسیز آیا اس کرائسیز میں پتا چلتا ہے کہ لیڈر کون ہے بڑا لیڈر کون ہے ختم ہو چکی تھی دنیا والے کہہ رہے تھے پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا اس کوویڈ میں آپ دیکھیں کوویڈ میں پاکستان نے ترقی کی جنوبی آسیا میں سب سے زیادہ ترقی اور صحیح ٹریک پہ امران خان کے دور میں گیا ہے کوویڈ میں اور امران خان برکل بوزڈل نہیں ہے اس کو کنی گولیاں لگی چار پانچ مگر آج بھی وہ زمان پارک میں بیٹھا ہے اور ڈرنے والا نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ امران خان نے معیشت کا بڑا غرق کر دیا امران خان نے معیشت کا کوئی بیرگ نہیں کیا دوزار اٹھارہ میں جب گیا ہے کنی بربادی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو تھا آرود پہ تھا اور کرزے اتنے کہ دنیا پیسنگوئی کار رہی تھی کہ امران خان نہیں سنبال سکتا ہے یہ پاکستان دھوالی ہو جائے گا مگر امران خان نے کچھ مشکل فیصلے کیے کرزے لیے جن کی وجہ سے آج پاکستان اپنے پاؤں کو کھڑا ہوا مگر ریجیم چینج ان سے بدعاست نہیں ہوا کہ امران خان نے سمراج کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ absolutely not ان سے بدعاست نہیں ہوا اور انہوں نے کیا کہنے چاہیے میر جعفر اور میر صادق نے میر جعفر اور میر صادق کون ہے میر صادق ہم یہ opposition کو کہیں گے امران خان کے دور میں تھی اور جو میر صادق اور میر جعفر یہ establishment کو ہم کہیں گے establishment کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ نے establishment کو پڑا ہوا ہے جانتے ہیں establishment کو establishment نے بہت نقصان کیا پاکستان اگر پھر چتر سال دیکھیں تو اس میں سے تیس پہنتیس سال صرف وہ صرف establishment کی بن جاتے ہیں ایو خان نے دس سال یعیہ نے ایک سال زیاہ نے گیارہ سال اور مصرف نے آٹھ سال حکومت کی یہ کیس حیثیت سے انہوں نے حکومت کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو بڑا اچھا کیا ملک نے ترقی کیا ہمارے دور حکومت میں جب ایک مارسلہ لگتا ہے پاکستان ایک ملک دس سال پیچھے چلا جاتا ہے یعنی انہوں نے تین تین سال حکومت کی یعنی پاکستان کنیا پیچھے چلا گیا پچاس ساٹھ سال پیچھے چلا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ پاکستان پچاس ساٹھ سال پیچھے چلا گیا آپ کی تو عمر ہی بڑی تھوڑی ہے میں نے طریقہ مطالعہ کیا آپ نے طریقہ کیوں پڑا چونکہ مجھے انٹریسٹ ہوا جب میں نے اپنے ملکی حالات کو دیکھے اتنی بربادی ہمارے ملک میں مچے ہوئی ہے تو مجھے انٹریسٹ ہوا کہ میں اپنے ملک کے بارے میں پڑھوں ان امریتوں کے بارے میں پڑھوں کہ انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا 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 انہوں نے انہوں نے سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں کیا بہتر کیسے ہو سکتا ہے بہتر یہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں اگر یہ سٹیبلیس پر ان سرحدوں تک محدود ہو جائے اور جمہوری حکومت آنے تھے عوام سلیٹ کرے ہم منتقیف کرے ہم لے کر رہے ہیں ہم فیصلہ کریں جنرل باجوہ کا اپنے پیچھلی بار انٹرویو پر ہے اس نے کہا کہ میں نے امران خان کی حکومت گرائی یہ ملک کے لئے خطرہ تھا میں جنرل باجوہ سے کہنا چاہتا ہوں کس حیثیہ سے تم نے امران خان کی حکومت گرائی تم ہوتے گونے امران خان کی حکومت گرانے والے یہ فیصلہ ہمارا تھا کہ امران خان نے اچھا کیا کہ نہیں ہم نے بیلٹ بوکس کے ذریعے فیصلہ کرنا تھا تم ہوتے کون ہو اگر تم میرے سامنے آجو میں تمہارا براہ حرصر کر دوں تلال آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک کے حالات اس طرح بہتر کیسے ہو سکتے ہیں کون بہتر کر سکتا ہے یہ عوام کر سکتی ہے عوام آپ کرو گے حالات بہتر جی بکل کیسے ہم صفاف اور بیلٹ بوکس کے ذریعے جو عمل لگے گا کہ جیسے امران خان ہے ہم ان کو بیلٹ بوکس کے ذریعے منتقف کریں گے اور ہم پتہ ہو گئے کہ ہماری عوامی حکومت ہے ہمارے لئے اچھے کام کرے گی آپ امران خان کے لئے کیا کر سکتے ہو میں امران خان سے بہت پیار کرتا ہوں میں آپ کے لئے اروا آپ کے لئے میں کٹ مرنے کے لئے بھی تیار ہوں جو چاہیں گے میں کرنے کو لئے تیار ہوں میں تو آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے تیار ہوں کہ جیل بارو تحریک میں سامل ہونے کے لئے امران خان کے لئے جان دینے کو تیار ہو جان دینے کے لئے کیا اگر امران خان اس سے بھی زیادہ کچھ مانگے گا سب قربان کر دیں گے تن مندن سب قربان کیوں کیونکہ امران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ان چوڑوں کے خلاف کر رہے آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی لیڈر ایسا نہیں جو اکیلا کہہ سکتے ہیں کہ عوامی لیڈر ہے جیل سے ڈر نہیں لگتا جیل سے نہیں ڈر لگتا وہ تو موت ہے موت تو پردے کے پیچھے بھی آنی ہے اب کیا انسان پردے کے پیچھے چھپ جائے موت تو برحق ہے تو جیل جانا اگر جیل جاؤں گا تو آگے ظالم حکر مران کے خلاف اور اٹھانے والا ایک نام جائز ہے اور اگر دیکھا جائے اگر میں جیل جاتا ہوں تو تحریک میں میرا نام آئے گا اور آگے جا کر میرے جو بھائی ہیں وہ پڑھیں گے بھڑے ہو کر کہ تحریک میں تلال انور بھی کبھی ظالم حکران کے خلاف جیل گیا تلال جیل گیا تھا یہ تلال عوان چوٹا تھا بچہ ہے اس کا کہنا ہے کہ جی میں نے تحریک پڑھی ہوئی ہے اور واقعی ہی اس میں جو باتیں کی ہیں وہ کافی حد تک درست ہیں ٹھیک باتیں کی ہیں جو کہا گیا ہے اور جو اس نے تاریخ پر روشنی ڈالی ہے اور عمران خان کے لیے جان دینے کٹ مرنے اور عمران خان جو بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ جذبہ یہ جوش و خروش ہے ہمیں پہلے دیکھنے کو نہیں ملا کہ اتنی کم عمر جو ہے وہ ہماری جنریشن اسے سب کچھ پتا ہے وہ جانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار رہا ہے اسے پتا ہے کہ بروکریسی کیا کرتی ہے اسے پتا ہے کہ نواز شریف کا دور حکومت کیسا تھا زلفکار علی بھٹو کا دور حکومت کیسا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے کتنے سال پاکستان پر حکومت کی یہ تلال عوان کا کہنا تھا کہ اس نے سب کچھ پڑا ہوا ہے اور عمران خان کے لیے پیغام ہے کہ عمران خان صاحب آپ جو کہیں گے ہم کریں گے